موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے حیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بہت ساری طوروں کے ساتھ دیسی کھانے ایک تفعہ پھر آپ کے حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تو ویوز آج ہم جو ہے ایک سپیشل سوپ کی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج کی سوپ کی ریسپی بھی بہت زیادہ ہیلڈی ریسپی ہونے والی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بکرے کے پائے والا سوپ بہت مزیدہ ریسپی ہے اور آسانی سے بن جاتی ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور سب سے پہلے آپ کو آج کی ریسپی بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بتا دیتے ہیں اس طرف ہم نے نمک رکھا ہے ہرسپے ضرورت استعمال کریں گے ساتھ میں ایک چمچ ہی جو ہے کٹی ہوئی ادھرک اور ایک چمچ جو ہے آپ نے کٹا ہوا لسن لے لینا ہے اور دو نارمل سائز کے یہاں پہ ہم نے پیاز کاٹ لیے ہیں ساتھ میں تیز پتہ ہم نے رکھا ہے ہشبو اور ذائقے کے لئے اس طرف ہم نے پائے رکھے ہیں جن کو ہم نے پکانا ہے اس طرف علاچی کے دو دانے ہیں اور ساتھ میں ایک بڑی علاچی ہے کالی مرچ تھوڑی سی وہ بھی استعمال کریں گے درمیان میں ہم نے تھوڑا سا زیرہ رکھا ہے اس طرف دارچینی کے پیز ہیں یہ بھی خوشبو اور ذائقے کے لئے ہوتے ہیں یہاں پہ لونگ وہ بھی استعمال کریں گے اور اس طرف ہم نے جائفل رکھی ہے وہ بھی استعمال کریں گے مسالے میں سب سے پہلے جو ہے آپ جو بڑے پیسز ہوں گے ان کو اس طرح سے کٹ کے چھوٹے پیسز کر لیجئے تو یہاں پہ جو پائے ہم نے لیے ہیں بکرے کے وہ پکانے کے لئے بالکل ریڈی ہیں پہلے سے ہم نے ان کو اچھے سے صاف کر کے رکھ لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر پر کس طرح سے پائے ریڈی کرنے ہیں کس طرح سے ان کو صاف کرنا ہے تو وہ ہماری آپ پہلے کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے بتایا ہے کس طرح سے اچھی طرح آپ پائے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں جہاں پہ دیکھی ہم نے پیسز کر لی ہے اب ایک الگ سے برطن میں پریشر ککر میں آپ نے ایک پیالی کے برابر کوکنگ آل لے لینا ہے تو کوکنگ آل کو اچھے سے آپ نے پہلے گرم کرنا ہے اور گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں جو مسالے ہیں وہ ڈال دینے ہیں تو آج کی ریسپی میں زیادہ جو ہے ہم مرچی وغیرہ اور اس طرح کے دوسرے مسالے استعمال نہیں کریں گے تو یہ جو مسالے ابھی ہم نے آپ کے سامنے ڈالے ہیں ان کا بھی جو ہے ہم نے صرف پیسٹ کرنا ہے باقی ان کو ہم فلٹر کر کے جو ہے نکال لیں گے تو مسالے تھوڑے دیر ہم نے بون لینے کے بعد پیاز جو ہے ان کو ایڈ کر دیا ہے اور پیاز آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان کو زیادہ چھوٹے پیسٹ میں کاٹ کے یہاں پہ ریڈی کیا ہے ابھی لیسن اور ادرک پوٹی ہوئی دونوں کو ڈال دیں گے تو جیسا کہ شروع میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر پائے صاف کرنے کی ویڈیو آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے سے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہے تو ابھی ہم نے جو ہے تیز بطہ وہ بھی ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں ہم نے جو پیسٹ ریڈی کر کے رکھے ہیں پکانے کے لیے ان کو آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑی دیر اسی طرح سے آپ نے ان کو بون لینا ہے اور بعد میں ہم پانی ایڈ کر کے مزید اسے جو ہے پکا لیں گے اچھی طرح سے پریشر ککر کا یہاں پہ استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جلدی سے ہماری جو سوپ کی ریسپی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اگر بغیر پریشر ککر کے آپ نے اس کو پکانا ہے تو اس کے لیے اچھا خاصہ آپ کو یہاں پہ ٹائم لگے گا اپنا پیاروں سپورٹ ویوز اسی طرح سے بنائے رکھئے تاکہ مزید ایسی آسان ریسپیز ہم ہمیشہ آپ کے لیے لے کر آتے رہیں آپ ہی کی سپورٹ سے آگے بھرتے رہیں گے اور مزید آپ کے لیے ایسی آسان ریسپیز ہم لے کر آتے رہیں گے تو ابھی نمک جو ہے ایک ٹی سپون کے برابر ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور پانی جو ہے اسے ایڈ کریں گے تو پانی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پہ پریشر ککر لگا کے اسے اچھی طرح سے پکا لینا ہے تقریباً آپ نے دو دفعہ دس دس منٹ کے لیے یعنی کہ پریشر ککر لگانا ہے اس کے بعد ہماری ریسپی تقریباً ملکل ریڈی ہو جائے گی تو ابھی ہم نے ڈکن لگا دیا ہے اور دس منٹ کے لیے اسے آپ نے چھوڑ دینا ہے پکنے کے لیے تو اس کے بعد اٹھا کے دیکھیں گے کہ کتنا مزید ہماری ریسپی کو ابھی پکنے کی ضرورت ہے تو ابھی دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کس طرح سے ہماری ریسپی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے دیکھئے بہت اچھے سے یہاں پہ عبال آ چکا ہے تو ایک پیس آپ اس کا نکال کے اسے دبا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید کتنا آپ نے ریسپی کو پکانا ہے اس طرح سے ایک پیس آپ نکالیجئے اور اسے دیکھ لیجئے کہ مزید اس کو کتنا آپ نے پکا لینا ہے تو ابھی ہم نے اسے چیک کیا تھا یہ اس سے مزید پکانے کی ضرورت ہے اس لیے ہم نے دوبارہ سے پریشر ککر لگا دیا ہے دس منٹ کے لیے ابھی دس منٹ کے بعد تھوڑا سا مزید اسے ہم نے دکن اٹھا کے پریشر ککر کا پکانا ہے تاکہ مزید اس میں جو پانی ہے وہ ٹھک ہو جائے اور اس میں گاڑا پانا آ جائے اسی کے ساتھ ریسپی بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پر ابھی دیکھیں ہماری جو ریسپی ہے ہم نے دکن اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے مزید پکایا تھا تو ریسپی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب آپ نے نیکس ٹیپ میں یہ کرنا ہے جو مسالے وغیرہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ہیلڈی سوپ کے ریسپی بنانے کے لیے آپ نے جو مسالے وغیرہ ڈالے تھے وہ بھی آپ نے نکال لینے ہے اس طرح سے چلنی کے مدد کے ساتھ آپ نے سارے مسالے وغیرہ جو ہے ان کو فلٹر کر لینا ہے اور باقی آپ نے جو ہے جو پیس ہم نے ڈالے تھے پکانے کے لیے ان کو بھی چمچ کے ساتھ نکال کے جو یہاں پہ یکنی یعنی کہ جو سوپ کی یہاں کی یکنی ریڈی ہو چکی ہے اس میں آپ نے ایک ایک پیس کر کے سارے پیس نکال کے ڈال لینے ہیں مسالہ ہم نے سارا سائیڈ پہ جو ہے نکال لیا ہے بلکل تھوڑا سا یہاں پہ اگر آپ مسالہ اگر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا اگر آپ چاٹ مسالہ چاہیں تو اسے چٹ پٹا کرنے کے لیے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آج کی ریسپی ہماری جو تھی پائے والا سوپ وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے غانیشن تھوڑی سی کر لیجئے ایک دو پتہ دنیا وغیرہ یا پدینے کا آپ ڈال سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ریسپی ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ٹرائے بھی ضرور کریں گے اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبانا نہ بولیے تاکہ ہمیشہ کی طرح ایسی احسان ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں اب ہمیں اجازت دے دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ